بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و امید ہے آپ سب خیر وافت سے ہوں گے اللہ کریم مجھے آپ سب کو اپنی دین پر چلائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک طریقوں پر چلنے کی اللہ زلالہ شانو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ مولانا فہیم صاحب ہمارے سے تشریف فرمائے تو سب سے پہلے میں ان کو پخیرہ گلے کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مولانا صاحب آپ ٹھیک ہیں مولانا صاحب اللہ خریم ہم سب کو دین پر چلائیں ذلحج کے مہینے کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ اس کے مسائل اور فضائل ہمیں بتائیں اس میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس حوالے سے جرہ ہمیں گائیڈ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے بارہ مہینے پیدا کیے ہیں لیکن اس میں چار مہینے ایسے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اشہر الحرم ہے حرمت والے مہینے ہیں اور وہ چار ہیں ایک رجب کا مہینہ ہے ذلقائدہ کا مہینہ ہے ایک ذلحج کا مہینہ جو ابھی جس میں قربانی اور حج ادا کیا جاتا ہے اور ایک مہینہ جو ہے محرم کا ہے یہ چار مہینے ہیں تو ابھی چونکہ ہمارے سامنے ذلحج کا مہینہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے بارے میں اور اس کے پہلے دس دن جو بہت برکت والے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی کے دو حکم ایک حج اور ایک قربانی یہ ادا کیا جاتے ہیں اور یہ ذلحج کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کے تمام فرائض باوقت ایک ایک ہی وقت میں ادا کیا جاتے ہیں مثلا اسی مہینے میں وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں وہ کیسے کہ نماز روزہ حج اور زکاة روزے کا حکم بھی اس میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے عشرِ ذلحج کے جو پہلے دس دن ہے اس میں روزے رکھنے کا بھی بتایا اور نمازے تو ویسے بھی پڑھی جاتی ہیں اور اس میں کیا نام ہے فریضہِ قربانی اور فریضہِ حج اللہ تبارک و تعالی اس کی قسم کھاتے ہیں قرآن پاک میں والفج والیالن عشر مجھے فجر کی قسم فجر کے وقت کی قسم والیالن عشر اور دس دنوں کی قسم تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز کی قسم کہا رہے ہیں اور علماء سے سنا ہے کہ یہ دس دن کون سے ہیں یہ ایامِ ذلحج کے جو پہلے دس دن ہے وہ ہے تو اس میں فضائل تو اس کے بہت سارے ہیں ایامُ الْعَشر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضلُ الْعَيَامِ ایامُ الْعَشر جو بہترین دن ہے وہ عشر ذلحج کے پہلے دس دن ہے اس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرے تحمید اللہ کی بیان کرے تسبیح اللہ کی بیان کرے تحلیل بیان کرے اور اللہ رب العزت کا جو بھی آپ کو آسانی کے ساتھ ذکر میسر ہو وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ روزے رکھ سکتے ہیں کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے استطاعت دی ہے طاقت دی ہے جیسے ہی وہ چاند دیکھ لے وہ اپنے روزے رکھ سکتا ہے روزے پہ اللہ تبارک و تعالی سواب عطا فرماتے ہیں یہ نو دن مسلسل وہ روزے بھی رکھ سکتا ہے اور بالخصور جو عرفے کا روزہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے فرمایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے عرفے کا روزہ رکھا تو اس کے پیدر پہ دو سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر اور اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کا خاص طور پر خیال رکھیں فرائض کا خیال رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ کن کاموں سے بچنا چاہیے اللہ کے جتنے بھی معصیت ہے جتنے بھی معصیت کے کام ہے اس سے تو ہر وقت بچنا چاہیے اور بالخصوص ان دس دنوں میں تو اور زیادہ بھی بچنا ضروری ہے اس میں ایک کام اور ہے کہ جو قربانی کرتا ہے تو اس کے لئے ایک حکم ہے جو کہ مستحب درجے کا ہے تو وہ یہ ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو ارادہ رکھے قربانی کا تو اس کو چاہیے کہ وہ جب چاند دیکھے ذلحج کا چاند دیکھے تو اپنے بالوں کو اپنے ناخنوں کو پھر جو ہے نہ کٹے قربانی تک تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر ہم عمل کر لیں کیونکہ اگر ہم حج پہ نہیں گئے وہاں پہ تو حکم اور ہے کہ وہاں پہ تو بالکل نہیں کٹنے چاہیے یہاں پہ مستحب ہے سواب زیادہ ملے گا تو ان چیزوں کا ہم احتمام کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کا عمل کرنے کے توفیق آتا جزاک اللہ مولانا صاحب اچھا مولانا صاحب یہ بتائے کہ قربانی کرنے کے لئے نیت کیا ہونی چاہیے آیا کہ میرے رشتدار دیکھیں کہ اتنا پیسو والا بھیل لے کے آیا ہے اور یہ قربانی کرے گا دو بکرے کاٹے گا یا بھیل کاٹے گا یا اڑوس پڑوس کے لوگ دیکھیں یا محلے والے دیکھیں کہ بھئی ماشاءاللہ خان صاحب فلانا صاحب تو قربانی کر رہے ہیں یا خالصتا اللہ کی رضا کے لئے یہ نیت ہونی چاہیے اس نیت کے بارے میں ہمیں بتائیں مولانا صاحب دیکھیں شاہ صاحب قربانی جو ہے یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کے لئے نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے اگر نیت میں فطور ہے اور اس نیت سے بندہ قربانی کا جانور بہت قیمتی بھی لے لے اور وہ یہ اس کے دل میں ہو کہ میرا یہ پڑوسی کہے کہ انہوں نے بہت بڑا جانور لیا ہے یا اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لئے کہ میرے بچے صرف اس کی نیت یہی ہو کہ میرے بچے خوش ہو جائے میں بڑا جانور لے لوں تو یہ نیت جو ہے ٹھیک نہیں ہے یہ قربانی عبادت ہے اور اپنی نیتوں کو ٹٹولنا چاہیے ہر وقت ہر آن ہر گڑی یہ دیکھنا چاہیے کہ میں یہ عبادت کس لئے کر رہا ہوں قرآن پاک میں آتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ کہ اللہ کے ہاں یہ تمہارے قربانی کا جو گوشت ہے اور یہ جو خون ہے وہ اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا بلکہ اللہ کے ہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم کس لئے یہ کام کر رہے ہو دوسری جگہ ارشاد ہے اِنَّ صَلَاطِ وَنُسْكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا مرنہ میرا جینہ یہ کس کے لئے ہے لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے تو نیت خالصتاً اللہ کی ہونے چاہیے اگر کسی کی نیت جیسے آپ نے فرمایا کہ میرا اڑوس پڑوس خوش میرا اڑوس پڑوس یہ کہے کہ یہ تو بہت بڑا بیل لے کے آیا بہت بڑا جو ہے بہت زیادہ پیسوں سے لے کے آیا بہت ہی زیادہ انہوں نے جو ہے پورے محلے میں اس جیسا بیل کوئی لیے دھوم مچائی ہوتی ہے اور یہ چیز اگر ہے اور اس کے دل میں ایسی کوئی بات آگئی تو خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اس کی یہ قربانی اس کے لئے وابال کا سبق نہ باشی ملان صاحب میں دیکھتا ہوں کہ روڑوں پر گمائی جاتا ہے اس کو سجایا سجایا جاتا ہے اور پھر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی فلانا اتنے لاکھوں کا بیل لے کے آیا اتنے لاکھوں کا جانور لے کے آیا تو ظاہر سی بات ہے نیت تو ضرور کاؤنٹ ہوتی اس لئے میں نے یہ سوال پوچھتا ملان صاحب یہ بتائے اب جس کی بیٹی ہو یا بہن ہو اس کا شہر فوت ہو چکا ہو اور وہ ان کے اوپر بوجھ ہو پھر واپس اپنے گھر میں بیٹھی ہو اور ان کے اوپر بوجھ بنی ہو اور وہ ان کا خیال نہیں رکھتے ہو نہ اس کا بھائی اس کا خیال رکھتا ہے علانکہ سب سے بڑا صدقہ تو یہ ہے کہ ان پر مال خرض کرو اپنے مال کو خرض کرو اور پھر بھی وہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں آیا ان کی یہ قربانی قبول ہوتی ہے دیکھیں شاہ صاحب اس میں اللہ کے حکم کو دیکھا جاتا ہے اور حکم جو ہے وہ نساب پہ لگتا ہے جس وقت کا جو حکم ہے اس بندے کو اس وقت کے حال کے عمر کو دیکھنا چاہیے ویسے تو عام دنوں میں کسی بیوہ کا خیال رکھنا کسی یتیم کا خیال رکھنا کسی فقیر کا خیال رکھنا یہ تو ہمیں ہر وقت ہماری شریعت ہمیں بتاتا ہے کہ ان یتیم لوگوں کا ان بیواؤ کا ان غربہ کا ان مساکین کا خیال رکھنا چاہیے ان کے حاجات کو دیکھنا چاہیے ان کی ضرورتوں کو دیکھنا چاہیے لیکن آج کل جو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دو لاکھ کا بیل لیا ہے اور یہ دو لاکھ اگر آپ کسی فقیر یا کسی غریب کی بیٹی کو دے لیتے وہ اس پہ جہیز کا سامان لے لیتے اور یہ آپ لوگوں نے ویسے ہی غربانی جانور لے لیا پیسے ضائع کر دی ایسے میں سمجھنا ہوں کہ ان کا یہ سوال بیجا ہے اللہ کا حکم اس وقت یہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے دنوں میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے وہ قربانی ہے قربانی ہے نوافل سے افضل صدقہ اور خیرات اور جو دیگر ذرائع کے ذریعے سے ہوتا ہے اس سے افضل ان کاموں سے افضل کیا ہے قربانی ہے تو اگر کسی کے اوپر واجب ہے تو وہ اس پر عمل کرے اس کو زیادہ ثواب ملے اچھا بولانا صاحب قربانی کے لیے مال کا صاف ہونا ضروری ہے بیشہ کیونکہ اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اس بات کو نظرانداز کر لیتے ہیں وہ خود کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کام تو کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں حرام کر رہے ہوتے ہیں سود کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور ایسے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں جس سے ان کا مال آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس سے قربانی کرتے اور اس پر فقر محسوس کرتے کہ ہم نے قربانی کیے کہ آیا ان کی قربانی قبول ہے اللہ کے بارگاہ میں علماء نے لکھا ہے اللہ تعالی علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائیں انہوں نے شریعت کی بہت بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ہائلائٹ کیے ہوا ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ قربانی کے لیے اگر چھ سات بندے جمع ہو جائے اور ان میں سے ایک بندے کی آمدنی جو ہے وہ حرام ہو ناجائز ہو حرام ہو تو چھے بندوں کی جو قربانی ہے اس ایک بندے کی قربانی کے پیسوں سے خراب ہو جاتی ہے تو اس معاملے میں احتیاط برتنا چاہیے جس کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں ان کو بتا دینا چاہیے یا قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کا کیا کاروبار ہے باقی مسلمان کے اوپر حسنِ ذن رکھنا چاہیے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے لیکن اللہ کا یہ ایک عمر ہے عبادت ہے تو اس میں احتیاط برتنے کا حکم ہے مولانا صاحب اللہ آپ کو زیخیر دے کیونکہ اکثر لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں قربانی کے لیے کہ میں نے اللہ کے عمر کو پورا کرنا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور یہ سوال اس لئے پوچھا ہے میں نے کہ اس نے بہت مشکلوں سے وہ پیسہ جوڑا ہوتا ہے اور اگر اس کے اس حصے میں کوئی بھی ایسا انسان جو اس کا مال گندہ نکلا تو ان کی وجہ سے ان سب بھی قربانی خراب ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے تو ان چیز کا خیال رکھیں اور آپس میں دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہا کریں اچھا مولانا صاحب یہ بتائے کہ قربانی واجب کس پہ ہے قربانی کے لیے صاحبی نصاب ہونا شرط ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسلمان ہونا یعنی کافر پہ قربانی نہیں ہے بالغ ہونا یعنی نابالغ پہ قربانی نہیں ہے مقیم ہونا یعنی مسافر پہ قربانی نہیں ہے اور اس طرح صاحبی نصاب ہونا تو غریب اس سے نکھل گیا اور آقل ہونا مجنون جو پاگل ہے اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے اب یہاں پہ صاحبی نصاب کون ہے کون شخص ہے جو مخصوص جو پیسہ ہے وہ نصاب ہے اس کا مالک ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے اس میں سب سے پہلے ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہے ٹھیک ہے دوسرا ساڑھے باون تولہ چاندی ہے یا اس کے پاس اتنے پیسے ہو جو ساڑھے باون تولہ چاندی کے بقدر ہو یا اس کے پاس سامان تجارت ہو پانچویں چیز جو قربانی اور عید الفطر کے دن فطرانے میں جمع کی جاتی ہے ان کا حساب لگایا جاتا ہے وہ ضرورت سے زائد سامان ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں کچھ سجاوٹ کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں استعمال میں نہیں ہوں استعمال میں بس جو چیز استعمال میں نہیں آ رہی وہ ضرورت سے زائد ہے اس کے پیسے بھی اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے بقدر بنتے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے اب بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں یہ ساری چیزیں ناقص ہوتی ہیں ناقص کا مطلب پورا ساڑھے سات تولہ سونا بھی نہیں ہے پورا ساڑھے ساڑھے باون تولہ چاندی بھی نہیں ہے اور ساڑھے باون تولہ چاندی کے بقدر جو پیسے بنتے ہیں ایک دو تین دن پہلے میں نے حساب لگایا کوئی ستائیس سو کے بقدر چاندی کا جو ہے ایک تولہ بنتا ہے تو اگر اس کو آپ ضرب دیں گے تو یہ تقریبا کوئی ایک لاکھ چوالیس پینتالیس ہزار تک پہنچتا ہے بہرحال اسی وقت حساب لگائے جس دن کسی نے اپنا قربانی کا سامان کرنا ہے تو بہرحال ایک لاکھ چوالیس یا پینتالیس کے بقدر اگر کسی کے پاس ٹوٹلی پیسے نہیں ہے یا سامان تجارت بھی اس کے پاس تھوڑا ہے تو پھر ان ساری چیزوں کو آپس میں ملایا جائے گا ایک تولہ سونا ہے کچھ پیسے ہے کچھ سامان تجارت ہے تو ان سارے کو اگر ملایا جائے تو اس سے اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے پیسے بن سکتے ہیں تو اس بندے پر پھر قربانی کرنا واجب ہے تو یہ نصاب ہے اس کا ماشاءاللہ ملانا صاحب ماشاءاللہ کسی نے قربانی کر لی اب اس میں وہ حصے بناتا ہے تو اس میں غرباؤں کے لئے کتنے حصے بنانے چاہیے اپنے اہل و ایال کے لئے کتنے حصے بنانے چاہیے اور اپنے لئے اس کو کتنے حصے بنانا چاہیے اس پہ تھوڑی سی گزات فرمائے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو آپ دیکھیں تو اس میں ہمیں ہر ہر پہلو کے بارے میں بتایا گیا ہے چاہے وہ عبادات ہو معاملات ہو معاشرت ہو اخلاقیات ہو اقائد ہو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوش کے تین حصے کر لو ایک اپنے لئے یعنی اپنے اہل و عیال کے لئے ایک عزیز و اقارب کے لئے رشتہ داروں کے لئے اور ایک غربہ اور مساکین کی لئے اس دن غربہ اور مساکین کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اس دن اپنے عزیز و اقارب کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اپنے پڑوس میں دیکھے جس نے قربانی نہیں کی بیوائیں ہیں اور اسی طرح یتیم بچے ہیں بچیاں ہیں ان کے والدین نہیں ہیں یا ان کے سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے ان کی نظر ہماری طرف ہوتی ہے یا جس نے قربانی کی ہے اس کی طرف ہوتی ہے تو اس میں کوشش کریں کہ اقربہ جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں اور خاص طور پہ مساکین غربہ ان لوگوں کا بھی خیال لکھے اور خاص کر وہ لوگ جو سفید پوش ہے اپنے گھروں میں ہیں کسی سے مانگتے نہیں ہیں ان کا خیال رکھے اچھا مولانا صاحب یہ بتائے کہ ایک شخص ہو اس کے پاس مال بھی ہو روزگار بھی ہے سب کچھ اس کے پاس ہے اور وہ قربانی نہیں کر رہا صاحب نصاب ہے اور وہ قربانی کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا ہے اور اللہ کے اس حکم کو وہ پورا نہیں کر رہا ہے تو اس پہ کیا وعید ہے اس کے لئے کیا حکم ہے افراللہ علیہ وسلم نے عید والے دن بقرہ عید کے نماز کے خطبہ کے دورہ فرمایا کہ وہ شخص جو قربانی کی وسط رکھتا ہو قربانی کر سکتا ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب ہرگز ہرگز نہ آئے تو اتنی بہت شدید وعید ہے کہ ایک بندہ جو ہے باوجود وسط کے اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہوا ہے اور وہ اس میں سے قربانی نہیں کرتا ان دنوں میں جو قربانی کے ایام ہے اس میں قربانی نہ کریں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب ہرگز مت آئے تو جس کو اللہ تعالیٰ نے وسط دی ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لئے قربانی کریں ماشاءاللہ مولانا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور اللہ ہم سب سے راضی ہو دیکھے بھئی قربانی کریں اللہ کی اس حکم کو پورا کریں اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے اور ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے اور اس مبارک عمل سے چپنا نہیں ہے قربانی کریں دل خوش ہو کے کریں اور پوری لگن اور محنت سے کریں اور اللہ نے جو مال دیا ہے ماشاءاللہ اور اس کے مطابق ہی قربانی کریں اور غریبوں کا یتیموں کا بیواؤ کا اس میں حصہ نکالیں اڑوس پڑوس ارد گرد دیکھیں ادھر ادھر دیکھیں میرے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے میرے اس آپس کے چالیس گر یہاں چالیس گر یہاں چالیس گر یہاں چالیس گر یہاں اٹھے اپنے گھر سے اٹھے اور خود جا کے ان کے گھر میں گوشت دیکھی آئیں تھا کہ وہ بھی کھائیں اور ان کے دلوں سے ان کے زبانوں سے ایک ہی دعا نکلے گی کہ اللہ دے تاثلہ دیر جزائے خیر درگی اللہ آپ سے راضی ہو اللہ آپ کو اور بھی دیں لوگوں کی دعائیں لیں اور لوگوں کی دعائیں لینے والے بنیں کیونکہ ایک دعا دی جاتی ہے اور ایک دعا لی جاتی ہے بس ابھی آپ دونوں آپ خود ہی طے کر لیں کہ آپ کو کونسی دعا چاہیے ابھی ہمیں اجازت دیجی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم پھر انشاءاللہ شریک ہوں گے اور سوال کے ساتھ اور ایک پیارے موضوع کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ